ہم نے بہت یونیک پکوڑے بنائے ہیں اس سے پہلے آپ نے اس طرح کے پکوڑے نہیں کھائے ہوں گے اور کس طرح بنائے ہیں کیا چیزیں استعمال کی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیا کریں فیملی میمبرز کے ساتھ اور اپنے فرینڈز کے ساتھ تو بتانا ضرور ہے آپ نے مجھے کہ آپ کو اس میں یونیک پکوڑے جو ہیں وہ کیسے لگے ہیں لیکن کریں بہت ہی یونیک پکوڑے ہیں تو چلیے تیار کرتے ہیں اپنے یونیک قسم کے پکوڑے ملہ روان رہیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش اکرم ہوں گے لاکڈان چل رہے جی پورے ملک میں تو کیا پوری دنیا میں لاکڈان چل رہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک کے حالات تو باقی دنیا سے الحمدللہ الحمدللہ بہت بہتر ہیں لیکن باقی پوری دنیا میں جو ہو رہا ہے وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کرونا نے بہت ہی زیادہ تباہی مچائی ہوئی ہے جکڑا ہوا ہے پوری انسانیت کو تو دعا کریں آپ میرے ساتھ مل کر کہ اللہ تعالی نے یہ جو عالمی وبا جو بھیجی ہے اللہ تعالی اس کو پوری انسانیت سے اٹھا لے ہمیں دوبارہ سے محفوظ کر دے صحت مند کر دے اور جو بیمار ہو چکے ہیں اللہ تعالی ان سب کی حفاظت فرمائے انہیں جلد جلد سے احتیاب کرے اور کہتے ہیں کہ چالیس آدمی مل کر اگر آمین کہیں تو دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے تو پلیز آپ سب لوگ میرے ساتھ مل کر آمین کہیں مجھے فیڈ بیک میں ضرور بتانا ہے آپ نے تو آج لاکڈ آن جو چل رہا ہے تو آج ہم نے سوچا کہ پکوڑے بنا لیے جائیں تو آج جو پکوڑے تو آپ نے کبھی نہیں کھائیں گے یہ لانگڈ آن میں تجربہ کیا ہے اور بہت ہی کامیاب تجربہ ہوا ہے بہت مزیدار پکوڑے بنے ہیں تو پکوڑوں کے لیے میں نے کٹ لیا ہے دو پیاس درمیانے سائز کی اور یہ ہری مرچیں ہیں دس بارہ ہری مرچیں میں نے کٹی ہیں کیونکہ میں لاز مرچ کا استعمال نہیں کروں گی اور یہ دیکھیں آپ ہری مرچیں میں نے کس طرح کٹیں ہیں کرے لیے لیے چھوٹی 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 چھوٹے چھوٹیاں ریس پچنے کے لیے لیے BE سکتے ہیں جو میں نے پیس لیے اور ایک گڑھی پ 34 دلس ihnاتج jeden پاسا کہاں پوجیانےも ہور ن ebenfallsڈف اور موسکتے ہو جیٰری اچیک مLoے یہاں اب یہ آپ نے خیال رکھنا ہے ادھڑا مرچ لے لی ہے اور لال اور ہراک کمبینیشن جو ہے وہ آپ دیکھیں یہ کتنا زبردست بنے گا تو اجوائن لی ہے میں نے آدھی چائی کی چمچ بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے دو چھٹکی میٹھا سوڈا لیا ہے یہ آپ کے پکوڑوں کو پھلا دے گا بہت ہی اچھا سا اور یہ ہے جی زیرا ایک چائی کا چمچ بھر کے زیرا لیا ہے موٹا موٹا کوٹا ہے اس کو میں نے اور یہ ہے ایک چائی کا چمچ پسا ہوا گرم مسالہ یہ مکس گرم مسالہ ہے اور ایک چائی کا چمچ بھر ایک کھانے کا چمچ سوری ایک کھانے کا چمچ جو ہے وہ دھنیا ہے جو کہ میں نے اس کو دردہ کر لیا ہے اور نمک لیا ہے اس پہ زائقہ یہاں میں نے لیٹ چائی کا چمچ لیا ہے میں باہر میں بتاؤں گی اچھا جی بیسن لے لیا ہے ہم نے تقریباً ڈھائی کپ ڈھائی کپ بیسن لیا ہے مسالے اس میں ملاتے ہیں بسم اللہ الرحمن رحیم تمام اس میں ملا دیتے ہیں اچھا جی یہ میں نے ملائے ہیں اور اب میرے پاس دو درمیانے سائز کے آلو ہیں جو میں نے دھو کر کٹ لیا ہے اور یہ دیکھیں یہ اس طرح باریک باریک کٹے ہیں یہ بھی تمام اس میں میں شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن رحیم بہت زبردست قسم کے ہمارے پکوڑے بنتے ہیں اور اس کو اب میں مکس کر لوں گی تھوڑا سا پانی شامل کر کے اس کا میں گاڑا سا پیسٹ بناوں گی ہم نے دیکھیں آپ اس کی کانسسٹینسی دیکھیں آپ کے میں نے کتنا تھک سا پیسٹ جو ہے اس کا تیار کر لیا ہے یقین کریں بہت ہی مزیدار آپ کے پکوڑے تیار ہونے ہیں تو یہاں پر میں نے گھی رکھ دیا ہے گھرم ہونے کے لیے اور گھی ہمارا نورمل گھرم ہو چکا ہے اور فلیم جو ہے وہ میں نے لو رکھا ہوا ہے گھرم کر کے فل اور پھر میں نے اس کو لو کر دیا ہے تو ہم پکوڑے ڈالنے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اس طرح پکوڑے ڈالتے جائیں جتنے بڑے آپ کو چاہیے سائز میں اتنے بڑے آپ ڈالتے جائیں اور فلیم آپ نے جو ہے وہ لو رکھنا ہے فلیم آپ نے ہائی نہیں کرنا تاکہ اندر تک اچھے طریقے سے ہمارے پکوڑے جو ہیں وہ پک جائیں سیکھ جائیں یہ دیکھیں جتنے ڈال سکتے ہیں اکڑائی میں آپ اتنے پکوڑے جو ہیں وہ اس میں ڈالیں فلیم رکھنا ہے جب پکوڑا اوپر آجے تیار کے تو پھر آپ اسے چھڑیں پھر آپ اس کو بلٹیں یہ دیکھیں خود با خود اوپر آ جائیں گے یہ دیکھیں اس کو بلٹ دیں اور فلیم سلو ہی رکھیں گے آئی نہیں کریں گے سلو فلیم پر بہت ہی اچھے پکوڑے جو ہیں وہ فرائے ہوتے ہیں دیکھیں باقی سارے پکوڑے بھی جو ہیں وہ اوپر آگے اسی طرح ہم ان کو پلٹ لیں گے یہ دیکھیں تمام پکوڑے پلٹ لیں اسی طریقے سے اچھا جی پکوڑے جو ہیں وہ ہمارے الحمباللہ فرائے ہو گئے اور یہ جو ہے کلر میں بہت زیادہ ڈارک نہیں ہوں گے کیونکہ اس میں لال مرچیں جو ہیں وہ شامل نہیں کیوئی ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے بس ان کو جتنا کلر آپ نے دینا ہے چیک کرنا ہے کہ اندر سے گل گئے ہیں اندر سے پکے ہیں تو بس آپ نے اتار لینا ہے ان کو تو میں بھی ان کو اتار رہی ہوں ٹھیک ہے کھانے میں بہت ہی مزے دار ہوں گے یہ پکوڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ نچوڑ لیتے ہیں ہم باقی بھی بنا لیتے ہیں اسے طریقے سے الحمدللہ جی یہ دیکھیں ہمارے اتنے مزددار اتنے زبردست پکوڑے جو ہیں پدینہ ہری مرچیں اور لیسن والے پکوڑے جو ہیں وہ تیار ہیں بہت ہی یونیک پکوڑے ہیں کہ آپ نے اس سے بہلے یقینم نہیں کھائے ہوں گے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو کہہ سکتی ہوں اور کیسے لگے آپ کو کھا کر آپ نے مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اللہ